اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رافتے میں دھو وائٹ ہاؤس پلمبرز میں وارٹر گیٹ سکینڈل پہ مجھے بڑا شوق رہتا ہے اس پہ کتابیں پڑھنے کا میں نے تقریباً ساری پڑھیں ہیں پچھلے سال ایک کتاب آئی بٹ کرو نامی ایک بندہ پبلک افیشل رہا تھا اب ڈپٹی سیکریٹری بھی رہا ہے بڈ کرو کے بیٹے میتھیو کرو نے کتاب لکھی ہے اب وہ مر گیا ہے بڈ کرو زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ لکھنے کی کوشش کرتے رہے اور نوٹس وغیرہ اب یہ فائنل شیپ میں آئے بیوٹیفل بک سیون ویکس ڈٹو نکسن وارٹر گیٹ سکینڈل بیوٹیفل بک آپ میں سے جتنے ینگ پاکستانی ہیں اس کتاب کو ضرور پڑھیں صرف دو سو صفے کی کتاب ہے کل میں نے چار پانچ گھنٹے کی ایک نشست میں لائبریری میں پڑھ لی تھی بیوٹیفل بک آپ کو پتہ لگے گا امریکہ اور پاکستان کا فرق یہ جو کہتے ہیں نا امریکہ نے تکنالوجی بڑھی ہے سائنس بڑھی ہے دو سو سال دس ہزار نو نوٹ اٹھار نوٹ اٹھار ایڈھیرنس تو مریلیٹی ایڈھیرنس تو لو فل سٹاپ سٹل نوو بڑی زبردست بڈ کرو کی باتیں ہیں اس میں اور اس نے پلیڈ گلٹی کیا تھا ایکچلی وہ بچارہ واتر گیٹ میں ٹیپس میں نہیں تھا واتر گیٹ بلڈنگ کی ٹیپس میں وہ پھر فردہ آگے لے گئی تھی ٹیم اس نے ایک بندہ تھا جس نے جو رشن سپائے تھا بڑا ہارورڈ اور کیمبریج کا پڑا ہوا گلوریفائیڈ سا بندہ جس نے پینٹاگون پیپرز لیک کیے تھے جس میں بتایا تھا کہ امریکہ کیا زلالتیں ویٹنام میں کر رہے ہیں وہ اس سے بڑا ہنگامہ ہوا بلکہ سپریم کورٹ میں گئے یہ نکسن صاحب اور سپریم کورٹ نے کہا اندازہ لگائیں امریکہ کی سپریم کورٹ کا ٹھیک ہے نا جی یہ جو گانے مانے یہ بندہال شندہال رکھیلوں کے بچے یہ رکھیلوں کے بچے ہیں سپریم کورٹ میں اس وقت that's the issue سپریم کورٹ فلیکلی ریفیوز بلکہ اس سے پہلے وہ رشیہ نے ایمبیسی کو پیپر سارے مل گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی رشیہ ٹک ایڈوینٹیج نکسن بڑا گھون گھون کرنے لے پڑا اور اسے دنوں ایک اور لیکس آگئے وہ strategic arms limitation treaty پہ salt پہ ہو رہی تھی negotiations اس پہ لیکس آگئے انہی دنوں وہ کتاب mention کرتی ہے ڈسیمبر سیونٹی ون کے انڈیا پاکستان کانفلیکٹ کے لیک آگئے وہ پیپر اب declassify ہو گئے ہوئے ہیں یہاں امریکہ میں جب ڈھاکہ سے یو ایس کانسلیٹ نے کہا خدا کے واسطے کسنجر کو کہا بس کر دو یہ بدماشی ground حالات بالکل فرق ہیں جو آپ کو یہ فوجی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس کا بھی تذکرہ ہے خیر اس آدمی نے اس بندے کو نکسن بڑا گرم ہوا یہ کس نے کیے اس کو تنو یہ کرو اس کا ایک ڈینٹس تھا اس بندے کا کالیفورنیا میں جو سپائے تھا اس نے کہا کہ اس کے گھر جا کے اس سے ایکسیس تو اب پریولیج ہے اب جو ڈاکٹر پیشنٹ پریولیج ہے اس کو بھیک کیسے کریں انہوں نے کہا ہم ادھر دیواریں پھانکے یا کچھ کھڑکی توڑ کے کوئی اس کے دیتے ہیں کہ اس کی منٹل کنڈیشنز کیاں تھی یہ ادھر گئے ادھر بلواسہ ہوا ہے بلکہ سی آئی اے کا تذکرہ آ رہا ہے سی آئی اے کو بار بار یہ انوالمنٹ کا کہتے ہیں سی آئی اے کہتی ہے ہم ہم کھل جائیں گی آپ کے دماغ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کہ کتنی جی ایچ کیو بدماشی کر رہا ہے لیکن آپ کا تو ارادہ ہی نہیں مرشد اٹھ گیا مرشد بیٹھ گیا مرشد لیٹ گیا مرشد پسن پیا مرشد یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا جی جائیں مریں کریں وہ اب آج مرکنڈے نے کہا نا یہ سارا سپریم کورٹ کا گند ہے ایک بہت بڑے گند میں آپ پڑھ رہے ہیں میری اطلاعات یہ ہیں کہ مراد سعید کو بھیجا گیا ہے ادھر فنڈیر اور کہا گیا ہے کہ چڑھ جاتوں ٹھیک ہے جی بغاوت کا نعرہ لگا کے چڑھ جاؤ پاکستانی حکومت پہ ٹھیک ہے جی اور یو ایس ویل سپورٹ یہ لڑائی بہت ٹینس ہو چکی ہے ایک دوست نے کہا جی آپ پی 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 اور پی ٹی آئے اس آل اوور پولیٹیشنز بکواسیت اس آل اوور منیرہ مستری سے مقابلہ ہے منیرہ مستری کو ڈیمولش کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لئے اجازت یہ کتاب ضرور پڑھیں اللہ نے گے پا